سنالی تو اور بھی پیدا ہو جائے گی ایسی سنالی نہیں ہوگی کسان کی بیٹی راجنیتی میں بھی آئی اور اس کے کلا کے چھتر میں بھی آئی کس نے جو جتنا نام کمائے آپ نے کھل بلبوتی پر کمائے پریشانیاں بہت عبیق ہیں اس کو تو آگے آنی ہیں پریشانیاں ہر قدم پر ان کو ماں کی جورت ہوگی گھاں کو پتا تل جنتا بھی سنالی پھوگاٹ آ رہی ہے تو جنگی تنی ہو جاتی کوئی ارلاج ہوگی ٹی وی ایکٹرے سیوم بھاجپا نیتا سنالی پھوگاٹ کی رہسمی موت ایک آکسمک موت ہے یا پھر ایک سازشن ہتیا اس کو لے کر تمام طرح کے سوال پھڑے کیے جا رہے ہیں سنالی ہریانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں ایک کسان پریوار سے نکل کر ٹی وی اور راجنیتی کے دنیا میں اپنا ایک نام بناتی ہیں اگر دیش کے گرامین سماج کی درشتکون سے دیکھیں تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی اپلپ بھی ہے اس لیے سب کچھ سے اتر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سنالی آخر وہ سنالی کیسے بنی جنہیں دنیا نے جانا سنالی کا پیتری گاؤں ہسار سے پچاس کلومیٹر دور بھوثن کلا ہیں اپنے زندگی کی تمام اپلپدھیوں سے پہلے انہوں نے اپنے جیون کا ایک بڑا حصہ یہیں پر جیا تھا سنالی کی موت سے پوری طرح ٹوٹ چکے ان کے پتا مہاویر فوگاٹ کو لوگ لگاتار سنبھل دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے لیے خود کو سنبھال پانا آسان نہیں ہو رہا ہے سونالی کے پتا پیشے سے کسان ہیں اور پانچ بچوں کو پالتے ہوئے بھی انہوں نے ان کی ہر اکشا کا خیال رکھا دوس کے لئے میں نے کھیتی باری کرتا تو کچھ ہی پیداوار ہوتی بھی رہے بچہ کا میرے ماں پڑے ہوئے تھا پڑائی میں کچھ نہیں ہوتا پڑائی ہے تو سب کچھ پڑے گا میں نے بچہ کو خیال آ پڑائی میں بچے انشار تھے لوگ تو کم آسل کریں لیکن میں نے گیان تھا بھی پڑائی ہے تو سب کچھ ہے جو بھی پاپا سے بنتا تھا پڑھنے کے لئے کبھی منہ نہیں کیا کہیں جانا ہے اس کے لئے منہ نہیں کرتے تھے پاپا ہر چیز ہماری خواہش کو ہی بتاتے تھے کتی کرتے تھے پاپا اور سب کو پڑائیات سے سے سونالی نے اپنی دسویں تک کی شکچہ گاؤں کے ہی سرکاری سکول میں پرابت کی اس کے بعد محض پندرہ سال کی عمر میں ہی ان کے شادی ہو گئی ہم نے میں نے شادی کری شہر میں کری اس واسطہ چلو بچوں گی بھئی شہر میں رہے ہیں ان کے اچھی ججات ہے وہاں مطلب ان کا محول ٹھیک ہے لکھے پڑے آدمی ہیں اچھی فیملی میں شادی ہوئی تھی پڑے لکھے لوگ تھے اچھے لوگوں کے ساتھنا پیٹھنا تھا سونالی کے بھائی وطن بتاتے ہیں کہ گاؤں میں رہ کر یہ سب سوچنا بلکل بھی ممکن نہیں تھا لیکن شادی کے بعد ان کے بڑے سپنوں کو پنکھ لگتے گئے سونالی نے اپنے کریئر کے شروعات بطور اینکر حسار دردرشن سے کیا تھا دیرے 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 شہر میں ہم گاؤں میں ہمارا جنم ہویا تھا تو شہر میں جانے کے بعد ویسے وکشید ہو جاتا ہے اور فیلموں کا ان کو شوق تھا فیلمیں دیکھنا، ٹی وی دیکھنا اس لئے اس کے بعد دللی چلے گئے دللی بعد ان نے پرینٹ میڈیا کا موڈلنگ کا، سیریل کا کام جائے ان کو ملتا رہے آگے آگے بڑھتے رہے اور وہیں سے انہوں نے راجنے پیسی رکل تھی دللی سی وہ ساری چیز دیکھے کرتی خبر سونے کرتی زیادہ پیپر آنتا وہ پڑھے کرتی لازمی دیکھے کرتی اس میں کیا آ رہا کیا کرنا کیا ہاں ایک بات ہی میں سوک ہے میں تیرے ساری چیز ہیں سب کچھ ہے تیرے کرنا ہاں اور اپن کی کرنا ہے میں نے تو دیش میں پچان کرنی ہے نام کمانا ہے سونالی کی زندگی میں چنوٹیاں تب اور زیادہ بڑھ گئیں جب سال دوہزار سولہ میں رہسمی طریقے سے ان کے پتی کی موت ہو گئیں اس کے بعد بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور کریئر میں آگے بڑھتی گئیں سونالی نے جمش شیرگیل روی کشن اور کئی بڑے اکٹرز کے ساتھ کام کیا وہ ایک فیمس ٹک ٹک سٹار رہی اور ریلز کی بھی کافی شوپ وہ ہمارے ساتھ بھی بناتے تھے جیسے گھر آگے گھر بنا لیا خیت میں بنا لی کہیں بیٹھے ہیں وہیں بنا لی گاڑی میں جا رہے ہیں وہیں بنا لی وہ بناتے رہتے تھے وہ ہم پاس ہی ہوتے تھے دیکھتے بھی تھے اور ہمارے ساتھ بھی بناتے تھے فیملی والوں کے ساتھ جام ہی ان کو مکہ ملتا تھا ہوتو موبائل کئی ہریانوی سانگز میں بھی وہ نظر آئیں جس میں ایک گانا بندو کالی جاٹنی کافی چچے تھے اس کے علاوہ ایک شورٹ فلم مدرود افیم اور ویب سریز سٹوری اور بدماشگڑھ میں بھی انہوں نے کام کیا سونالی نے بگ بوس سیزن چودہ میں بھی کانٹسٹ کیا تھا مجھے بھی سوکتا فلم دیکھنے کا اچھا ہی لگتا تھا ان کے مادے میں سے ہم بھی لوگوں سے ملے مومبائی گئے اور کام کرنے اور ان سے ملنے کا موقع ملا تو ہم بھی اچھا لگتا تھا ہم بھی ان کے پیچے پیچے ایسے چل جاتے تھے ہم بھی بہت اچھا لگتا تھا جو کام اس نے سکھا ہے آنے بجانے آتا چاہ کتاب ہوگو اپنے گھر پر ہی سکھا مطلب وہ نے سکھی سنالی سنالی کے پتا اور پورے پریوار کو ان کی ایک فلم کافی اچھی لگی تھی جس میں انہوں نے ایک پولیس آفیسر کا کردار نبھایا تھا ہاں دیکھیں ہاں دیکھیں کیسا لگتا تھا ان کا ایک بہت بڑیا رول تھا ان کا جیسے بتائیے اس کے لئے اس پی کا رول تھا ایک ٹھیک 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 اس کا رول کیا تا اور بہتْables اس کے لئے م مرس cones کہا دیا اپنے ان پیشن کو فاولو کرتے ہوئے ویراجنیتی میں بھی خاصی سکریہ رہی بھاجپا کی طرف سے انہوں نے نروانہ سے ٹکٹ کٹنے کے بعد آدم پر ویدھان سبھا سے چنانو لڑا تھا چنانو وہ ضرور ہار گئی لیکن لوگ پریتا میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی اس سمیں تو وہ ایک اینکر کی روم میں کام کرتے تھے لیکن اس سمیں یعنی میڈیا جو چوت اسطم ہے اس کے روم میں وہ خریباتیں سنانے والی تھی نہیں کہ کوئی چوڑی چپڑی باتیں بیتاورنو تا آدم پر چھتر سے بازپا کا چنانو لڑا چنانو ضرور ہار گئی لیکن اس سپسٹ بکتہ تھی جنتہ کی شک دکھ میں بیچ میں آنے والی تھی کھل کے کام کرنے والی تھی کسی بھی کرمچاری یا راجنیتہ سے دبگے کام کرنے والی نہیں تھی جو بات کانی تھی یہ نیکے پردے کے پیچھے پورے کھلے مچ پہ کرنے والی باتیں تھی عام گرشے اٹھنے کے بعد اس عمر تک جیسے نے وہ مقام آشل کیا اس نے بہت سنگرس کیا جیسے کچھ باقی راجنیتہ ہیں یہ اشتار گئے ہیں جو اس پریوار سے جڑے ان کو اٹھنے میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ کسان کی بیٹی راجنیتی میں بھی آئی اور اس کے کلاگے چھتر میں بھی آئی تو اس نے جو جتنا نام کمائے آپ نے کھل بلبوتی پہ کمائے لوگوں میں لوگ پریتہ آپ نے خود کے نام سے کمائے سنالی فوگاٹ کے علاوہ اگلا نام اس کے پتا جی کون تھے سسر کون تھے اس کے ڈیٹھ کے بعد میں لوگوں پتا چلا ہے کہ یہ پھلانی جگہ سے نہیں تو اس کے کل سنالی فوگاٹ کے نام سے یہ پرسید تھی بہتور نوٹا آدم پر چھتر سے بازپا کا چنا لڑا ان ساری چیزوں کے علاوہ انہیں اپنا فارم ہاؤس اور جانور کافی پسند تھے اپنی تمام ویستتاؤں کے بیچ انہوں نے یہ انشور کرنے کی کوشش کی کہ گھر پریوار سے زیادہ دوری نہ بنے ہر بات سیر ہوتی تھی ہمارے ساتھ ہر بات سیر ہوتی تھی ہر روز فون آتا تھا میرے پاس تھا ساید کوئی اصد دن گیا اگر ہم نہیں کرتے تو ان کے پاس جیسے میرے پاس نہ آئے تو فون ماں کے پاس آتا تھا ماں کے پاس نہ آئے تو بائی کے پاس آجائے سیسٹر سے بات بات ہوتی ہوتی تھی کام کو لے کے گھر کو لے گی بان جی کو جیسے سکول سے میں ہی چھوڑ گیا آتا تھا انہوں نے چھوٹیے شروع ہوتی تھی لے جانا چھوڑ گیا آنا جب نویڈا رہتی تو بھی میں ہی ان کو لے گیا پتا چھوڑ گیا آتا تھا اب اس دن میں میرے سامنی بات ہو رہی تھی بائیس تاریخ کو چنالی مہا سے بات ہو رہی میرے سامنی بات ہو رہی دو تین دن بعد میں خری ہو گیا آتی ہوں پھر کرتے ہیں دیکھ کے بعد گاؤں میں مکان بنانا تھا میرے کو تو ہم نے ان کے آگے بولا بیای مکان بنانا تھا انہوں نے کہا میں خود ڈیجائن کروں گا ویسے بنانا ہے مکان ٹھیک ہے آپ آجو پھر اس کے بعد تیاری کے لکھتے ہیں ہم نے تیاری کا تکھی دی مکان پورانی بیلدنگ اس کو طور کے بنانا تھا اب لگ کبھی وہ پریشان نہیں لکھنے تھے آہا بیسے تو دیکھو پریشانی تھی کیونکہ وہ پریشانی تھی پریشانی یہ تھی بیجیہ جی گجر گے اسے مالنے والا تھانی پریشانیہ جو پریشانیہ بس یہی پریشانیہ کچھ اور کچھ چل رہا ہو ایسا ہمیں نہ تو کبھی انہوں نے شیر کیا نہ وہ ہمیں کبھی لگا گھان کو پتا تل جنتا بھی سنانے فوقات آ رہی ہے تو بینیتی تھی حجدتی کو یہ لگ ہوئے اتنی بینی حجدتی یہ بہت سب سے بینے کرتی چاہے چار گھنٹہ لگ جا سب سے بات کرے کرتی حالانکہ بطور نیتری وہ کئی بار ویوادوں کا حصہ بھی رہی ہے ایک بار ایک ریلی میں ان پر آروپ لگا کہ بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ نہیں لگانے پر انہوں نے کسی کو پاکستانی کہہ دیا تھا دوسری بار ویوادوں میں تب آئیں جب انہوں نے ایک سرکاری ملازم کو چپل سے مارنا شروع کر دیا تھا اسے س chilن کے لگاتی دوسری بار شروع کرنے کے Finished ٹھے بار ذیک وجب شروع کرنے کے لگا تھا آرہ... بار پورو ہنو چھو بار دوسری بار دوسری بار آدم انہوں نے کیا اس کو ایک راجنیتی گروپ دے دیا جیدی وہ اس کے پیچھے گلت بولے گا تو کوئی آدمی نورمل بات ہے اس نے خود نے قدم اٹھا لیا باقی لیڈیز کمزور ہوتی تو اس کے پریواروں نے کوئی قدم اٹھاتی اس میں اس کے کیا ہے نہیں نہیں یہ بار سمند میں ریلیم کہا تھا اس نے بند ماترم بھارتما تک جائے کنارے لگا ایک لڑکا چپ کھڑیا تھا اس کو بلیا تھا بھولے بھائی سارے دن پولیس کی جانچ میں اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے انسار انہیں موت سے پہلے ڈرکس دیئے گئے تھے اور چوٹ کے نشان بھی پائے گئے سونالی کی موت میں مکھ آروپی ان کا پی اے صدیر سانگوان ہے دوہزار انیس لوگ صبح چناو کے دوران وہ پہلی بار ان سے جڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کنٹرول اپنی ہاتھوں میں لے لیا اور وہ یہ تو ہوتا ہی آپ کو پتہ ہے کوئی بھی رانیتی ہو بیجنس ہو کچھ بھی ہو جنہیں دوست ہوں جنہیں زیادہ لوگ ان کے خلاف کی ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن ایسی پرسنل کوئی ایسی لائف میں ہمارے کسی کی ساتھ دوسنی نہیں ہی وہ ہم تو ہمارے ساتھ جڑنے والا ہر انسان کو ہمارے پریباری سمجھتے سے چھے ہمارے دوست ہیں ہمارے رستیدار ہیں گاؤں کی ہیں نئے لوگ آئے وہ ہم کو اچھے سے رکھتے تھے ان کو ایسا کچھ نہیں تھا اسی چیز کا انہوں نے فائدہ تھا ہی صدیر سانگوانے ہم نے ان کو کبھی کچھ نہیں کہا ڈھر میں نوکر کی بھی جورت ہوتی ہے گاڑی چلانے والا بھی چھے ہی خانہ بڑھا پڑھانے والا بھی چھے ہر لوگوں کی جورت ہوتی ہے اور وہی لوگ جو ساتھ ہیں ان کو پتہ چلے جاتا ہے انسان کیسے کام کر رہے ہے کیسے رہ رہے پریوار کے لیے تو وہ ایک سناپن چھوڑ ہی گئی ہیں لیکن پریوار کو اب سب سے زیادہ چنتا ان کی پندرہ سال کی ایک بیٹی کی ہے جس کے اوپر سے پہلے ہی پیتا کا سایا اٹھ شکا ہے ٹھیک تو نہیں ہے آپ کوئی پتہ ہے جو ہو گیا اس کی وجہ سب کچھ اُلٹا کُلٹا ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا آن جی ابھی بچی ہے پریشانیاں بہت ابھی کیا اس کو تو آگے آنی ہے پریشانیاں ہر قدم پر ان کو ماں کی جھرت ہوگی کس کو بتائیں گے اپنی پریشانیاں وہ اپنی ماں کوئی بتا سکتی ہے ماں ہے نہیں نا اس کے پاپا ہیں پریشانیاں تو بہت ہیں اب پریوار کو انتظار ہے نیائے کا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں سی بی آئی جانچ ہو نیائے ہی چاہتے ہیں اچھے سے جانچ ہونی چاہتے ہیں ہمیں اب بھی لگ رہا ہے ابھی کچھ کمیان دکھ رہی ہے ہمیں کیونکہ کبھی وہاں کے ادھکاری بیان بدل دیتے ہیں یہ ہو گیا ایسے ہو گیا کبھی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اس لئے ہم نے سی بی آئی مانگ کی ہے اسی ہم صاحب سے مل گئے بھی آئے تھے بھائی انہوں نے کہا ہم گوبا پولیس کو لکھتے ہیں ساری بات کہ ہم کہہ دیا ایک ہی بات کہ سب پوچھا ساری چیز ہے اس کا پچھے ہی ہمارا سب پچھو چھوٹ گیا اب کیے پوچھا ہوں تو ہم میرا دماغ ہی کام کر رہا ہے سنالی تو اور بھی پیدا ہو جائے گی ایسی سنالی نہیں ہوگی ہم تھے یہ سوچا ہے اب سرکار نے آ دیوا دے وہ بھی صحیح لب تو نہیں صحیح دیوا ہے سنالی نے اپنی زندگی میں کئی مقام حاصل کیے لیکن جاتے ہوئے اپنی پندرہ سال کی ایک بیٹی اور پورے پریوار کے لیے ایک سوناپن چھوڑ گئی اب پریوار کو انتظار ہے نیائے کا اور اس کے لیے وہ لگاتار سی بی آئی جانچ کی گوہار کر رہے ہیں اب یہ دیکھنا مہتپون ہوگا کہ جیسے 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 جانچ کی پرتیں کھلتی ہیں ویسے ویسے اس میں کیا چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں ویڈیو جنلیسٹ انوب کے ساتھ مرسی کےش کسار سے لیکن چکی بaretteаю کشی کموزی стوری ووسیٰی نیوز لینٹ ویسا لیا